السلام علیکم ناظرین کیا علیہ سب ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں آپ کو پاک انفو ٹی وی میں ازر ڈیری والا کی طرف سے خوش آمدید تو آج کا ہمارا ٹوبک ہے گوڈ حیبٹس اچھی آتے ہیں ناظرین اس میں میری ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں ایک طالب علم ہے اگر وہ اچھے نمبر لے بھی جاتا ہے لیکن اس کے اندر اچھی آتے نہیں ہیں یقیناً اس کو معاشرے میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا ناظرین نمبر ہی سارا کچھ نہیں ہے عادتوں کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس میں ایک اہم بات ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنے مسکبل کو نہیں بدل سکتا لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے اگر وہ اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے تو اس کی جو عادتیں ہیں اس کا مستقبل بدل سکتی ہیں اچھی عادتیں بہتری کی طرف لا سکتی ہیں اور کچھ اچھی عادتوں کے پوائنٹ میں نے لکھے ہیں ناظرین وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا سب سے اہم پہلا پوائنٹ ہے کہ زندگی میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو پنکچول ہوتے ہیں پنکچول ریگولر باقیدہ اپنے کام کو سرانجام دینے والے وقت پر کام کرنا ایک آپ طالب علم کی مثال لے لیں اگر وہ وقت پر سکول جاتا ہے وقت پر کلاس کام کرتا ہے وقت پر اپنا گھر آتا ہے تو ناظرین وہ یقیناً نمبر بھی اچھے لے گا لیکن یہ اس کی اچھی عادت کی وجہ سے وہ نمبر بھی اچھے لے گیا اور بہتری کی طرف گیا اور کامیاب بھی ہوا ناظرین وقت کی جو وقت ہمیں ملا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اس کا بہترین استعمال کرنا چاہیے ناظرین اس میں دوسرا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ صاف سترہ رہنے کی عادت بنائیں صاف سترہ رہنے کی اس میں یہ ہے کہ ہم ظاہری تو صاف سترہ نظر آ رہے ہوتی ہیں لیکن اپنے من میں اپنے دل میں جو ہمارے دوسروں کے لئے نفرت ہوتی ہے آپ نے عام طور پر یہ دیکھا بھی ہوگا کہ اگر کسی کو کسی کے بارے میں کوئی نفرت ہے یا کوئی اداوت ہے اس سے نید بھی سکون کیلئے آتی تو ناظرین ہمیں ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ جو صاف سترہ رہنے نصف ایمان بھی ہے ہمارا ایمان ہے اس پہ اب اس کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اچھے دوست بنانا یہ بھی ایک اچھی عادت ہے اگر اچھے دوست ہوں گے تو یقینی طور پر ہم ان کی اچھی عادتوں کو اپنائیں گے جب اچھی عادتوں کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی مصمت پہلو کی طرف جائے گی جب مصمت پہلو کی طرف جائے گی تو انشاءاللہ یقیننا ہم کامیاب ہوں گے تو ہمیں اچھی عادتوں پر اور اچھے دوست بنانے چاہیے چوتھا پوائنٹ ناظرین یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں اپنی زندگی کے اندر پھر اس کی پلیننگ کریں پلیننگ دن کی بھی ہو سکتی ہے مہینے کی سال کی لائف کے لیے بھی پلیننگ ہو سکتی ہے تو جب پلیننگ اچھی ہوگی ہم نے اپنی زندگی میں پلیننگ کی ہوگی اور ہم جب اس کو اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کیا ہوگا تو یقینی طور پر ہمیں اپنے ٹارگٹ میں پہنچنے میں آسانی ہوگی ناظرین آخری پہلو یہ ہے اچھی عادت کے لیے اپنے آپ کو محنت کرنے کا عادی بنا لیں جب ہم اپنے آپ کو محنت کرنے کا عادی بنا لیں گے کامیابی ترقی ہر چیز آپ کے قدم جمعے گی ناظرین یہ مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں سے مستفید ہوں گے آپ کا بہت شکریہ اسلام بکر پہنچنے کی